مکہ مسجد بم دھماکہ کیس کے خلاف درزگاہ جہاد و شہدت کی جانب سے ایک احتجاجی دھنام نظم کیا گیا اور خاتیوں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے احتجاجیوں نے عدالتی فیصلے پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ متاثرین کے جذبات کو مجروق کرتا ہے چنانچہ انہوں نے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے بسورت دیگر احتجاج میں شدت لانے کا انتباہ دیا ہے بہت ملک میں بند ہماؤں کے کریں اگر ان کو رہا کردیں گے تو دھہشت گردی بڑھیں گے مسلمان بھی جو ایسا پھر بدلہ لینے کے سوچیں گے جو ایسا خاموش نے بڑھیں گے تم اگر انصاف نہیں کریں گے تو مسلمان جب کا جب بدلہ لینے گے اس کا انشاءاللہ پہ جوکہ مجد بم بلسٹ پی جو آج کیس ڈی سائیڈ ہوا سب کو جو ایسا ایکویٹر کر دیے لوگوں کو بری کر دیے یہ بہت نائنصاف یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جانچ ایجنسی ہے یہ ایک مسلمان کا جیسے چلتا تو وہاں پر ایسی پی ڈی سی پی سب عدالتوں میں بیٹھ کے جیسے اس کو گواہوں کے سپورٹ کرتی اور یہاں پر جیسے پچاس پچاس گواہوں کو ہسٹل کر دیا گیا ارے یہ تو سازش ہے آپ جیسے آپ سب جانتے سپریم پورٹ کے ججز بھی بول دیئے ہیں کہ جیسے حکومت یہاں کی جیسے انصاف نہیں ملی رہا عدالتوں میں انصاف نہیں ہے یہ تو آپ کے سامنے میں نہیں ہے سپریم پورٹ کے ججز بول رہے ہیں تو اسی بنیاد میں یہ بولوں گا کہ جیسے آج کا یہ فیصلہ ہوا یہ غیر میاری فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ پھر جیسے اس کو دوبارہ کیس چلانا چاہیے اور ایک اچھی ایجنسی بولتے ہیں ہندوستان کی اکتاب ایجنسی پچاس پچاس جیسے ہوسٹل ہو جا رہے ہیں یہ ڈائن چاہب یہ تو ملی بھگت ہے یہ بی جے پی سازش کے تحت حکومت سنٹرل حکومت سازش کے تحت جیسے لوگوں کو بری کر جا جا رہا اور یہاں ہی نہیں تمام جو ایسے ایکیوز ہیں سارے لوگوں کو جیسے پورے ہندوستان میں بری کریں گے یہ حکومت کی پالیسی ہو گئی سنٹرل حکومت کی کہ یہ لوگوں کو بری کریں گے اور مسلمانوں کے چھوٹے موٹے بھی گھر کوئی کیسے رہیں گے تو ان کو جیسے کیا کریں گے سزائے ہو رہی چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے کیسوں میں سزا ہو رہی اور یہ اتنا بڑا کہ جبکہ جسو نو آدمی جسو شہید ہو گئے پھر فائرنگ کے بعد میں جسو چھ سات آدمی شہید ہوئے اب جیسے ہنڈیٹ پرسنٹ پروف بسم اللہ الرحمن الرحیم درزگاہ جہاد و شہدت جو آج فیصلہ آیا ہے نامپلی کوڑ سے نئی جو انویسٹری گھین کری ہے اس بات کی سخت مضامت کرتے ہیں یہ فیصلہ یہ ہونا تھا کہ یہ جو دہشتگرد مکہ مزید میں مبلاس کرنے پر ایک نے کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی اس کا اسٹیٹمنٹ آج سے چند سات پر اخبارات کے اندر آیا اسیمانند چنچڑا جیل کے اندر تھا کسی نے اس کو کہا کہ یعنی دعوت پیش کی دین گی تو اس نے کہا یقین ان اسلام اچھا ہے اور جو مکہ مزید ممدھما کا ہوا ہے اس کے اندر میں ملویس ہوں یہ باز آپ تک کھلے انداز میں کہی چکا اس نے اس کے بعد آج کے دن یہ فیصلہ آتا ہے کہ اسے باعزت بری کیا جاتا ایک طرف ہندو جہشتگردوں کو جو کھلے طور پر ملویس ہے سمجھتا ہے ایکسپریس کے اندر مالے گاؤں کے اندر اور مکہ مزید کے اندر ایسے لوگوں کو بری کر دیا گیا اسی ہیڈ کے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں گے آج سے چند سال پہلے جو مسلمانوں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا اس لئے لٹکایا گیا کہا گیا ہے یہ کہ ہندوستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ افضلگروں کو پھانسی دے تو اس لئے ہم پھانسی دیتے ہیں یا خیب ممن کے بارے میں بات آئی کہ کوئی پختہ ایوڈنس نہیں تھا تو مسلمانوں کے بارے میں حکومت کا روئیہ ایسا ہے اور دوسری طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ مزید ہے جو دھمکا ہوا ہے اس کے اندر میری کارسانی تھی میری مدد تھی اسیمانہ نے کھلے انداز میں کہا اور آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو عدلیہ بری کر رہا ہے ہم اس کی بات کی مضمت کرتے ہیں ساتھی ساتھ اگر ایسا انصاف ہوگا ہندوستان کے اندر ایک طرف بے خاصل مسلمانوں کو پاسی پر لٹکا دیا جائے گا دوسرے طور پر ہندو دیشتگرد جو بی جے پی کے علاقار کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کو آپ بری کر رہے ہیں اس طرح کے اگر فیصلے ہوں گے تو امید ہے اس ملک کے اندر امن چین باقی نہیں رہے گا اگر اس ملک کے اندر امن چین باقی رہنا چاہیے تو ضروری ہے کہ عدل کے ساتھ انصاف ہو اور وہ انصاف یقین ہم ہے انصاف اسی صورت میں مل سکتا ہے جب خوران پر کسی کا یقین ہو اور ہم اس فیصلے کی مضامت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ابھی یہاں سے ہم مکہ مسجد یہاں سے ہم جو سب مکہ مسجد کو جائیں گے مجھا کے بس اللہ اللہ عنہ پر نماز کریں ملک کی نماز عدا کریں تھوڑا اپنے کشہ ڈیئے